ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل برمچاری جیون میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ پہلے ہست میتھون کرتے تھے جو لوگ پہلے ویریے کا ناس کرتے تھے اب ان کا سریر دبلہ پتلا ہو چکا ہے ان کا سریر کمزور ہو چکا ہے تو وہ پھر سے اپنے سریر کو کیسے مجبوط اور بلشالی بنا سکتے ہیں دوستو اصل ہمیں ہوتا کیا ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے انجانے میں بہت زیادہ ہست میتھون کر لیتے ہیں اور اپنے سریر کو کمزور بنا لیتے ہیں پر اب جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اب ان کا سریر بلکل بھی کمزور بن چکا ہے تو اب وہ اپنے سریر کو پھر سے کیسے موٹا اور طاقتور بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو اپنے سریر کو طاقتور اور تھوڑا اچھا بنانا ہے مطلب اگر آپ دبلے پتلے تو اپنے سریر کو موٹا بنانا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے اور جیسا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں ویسا آپ کو کرنا ہے تو پہلے نمبر پر ہے چنا اور مون کی دال شام کو آپ کو آدھی آدھی موٹی چنا اور مون کی دال کو بھگو کر رکھنا ہے اور جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں چبا چبا کر کھانا ہے دوستو ایک مہینے تک ایسا لگاتار کرنے پر آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے شریر میں پھرتلی اور طاقت آ رہی ہے آپ کو ایسا محسوس ہوگا اور دوسرے نمبر پر ہے کیلہ یعنی کی بنانا اور ابلگ ہوئے آلو دوستو اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ان کا آپ سیون کرتے ہیں تو یقین مانی آپ کا شریر جو ہے جو دبلہ پتلہ آپ کا شریر تھا وہ پھر سے ایک دم سے موٹا ہونے لگے گا آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ میرے شریر میں پھر سے طاقت آ گئی ہے دوستو یقین مانی اگر آپ ایسا ایک مہینے تک لگاتار کرتے ہیں تو آپ کا شریر پہلے سے کہیں زیادہ اچھا ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا آپ کا شریر اور آپ اچھے دکھنے لگیں گے اور آپ کے شریر کے اندر طاقت بھی آئے گی دوستو ہزار لوگوں کی باتیں نہ مان کر اگر آپ ایک ہی نسکہ اپناتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر کوئی دعائی نہ لے کر آپ دیسی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا شریر ضرور بلوان اور موٹا ہوگا اس لئے آپ کو جیسا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ کو ویسائی کرنا ہے اور آپ کو برمچاری کا پالن کرنا ہے اور آج سے ہست میتون اگر آپ کو چھوڑ دینا ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے شیرام